درموں سے لپتی تھی بسد آہو بکا بڑھ کے شابر نے جو چہرے سے کفن بند کیا دیکھ کر بھائی کے چہرے کو یہ زینب نے کہا رخ سے ایک بار کفر اور ہٹا دو بھائی یا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائی یا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائی یا آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے پھر مجھے شام غریبہ میں نظر آئیں گے اتنے دن کیسے گزا روگی بتا دو بھائی یا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائی یا بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائی یا جیسے امہ کی ردہ میں تھی شفا بابا کی کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائے میرا بابا بھی میری چادر میرے بابا کو اڑھا دو بھائی یا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائی یا رخ سے ایک بار کفر اور ہٹا دو بھائی یا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائی یا ہائے شبیر سے زینب نے کہا رو رو کر سونا لگتا ہے امامے کے بنا بابا کا سر سر پہ بابا کے امہ ماں تو سجا دو بھائی یا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائی یا رخ سے ایک بار کفر اور ہٹا دو بھائی یا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائی یا ارے کیسے بتلائیں گے یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے کیا جدہ باب سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے اپنی بہنوں کو فکر اتنا بتا دو بھائی یا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائی یا رخ سے ایک بار کفر اور ہٹا دو بھائی یا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائی یا آ رہی ہوں گی بکیہ سے صدا سن کے میری سر پہ بابا کے نہ پڑ جائے نظر امہ کی زخم امہ کی نگاہ ہو سے چھپا لو بھائی یا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائی یا غم بابا کے تڑپتا ہے ذرا دیکھو تو دور بیٹھا ہے بلالاؤ میرے غازی کو پاس کچھ دیر تو بابا کے بٹھا دو بھائی یا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائی یا رخ سے ایک بار کفر اور ہٹا دو بھائی یا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائی یا خون بابا کی جبی سے وہ گرا تھا جس پہ اپنے بابا کی نشانی میں بنا لوں گی اسے میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائی یا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائی یا رخ سے ایک بار کفر اور ہٹا دو بھائی یا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائی یا درو بھیجے محمد علی محمد علیہ السلام بارے دکھر باوازے بلند صلاوات کلام کی چہرہ شہرہ اور آپ کی خطبت میں پیش کروں گا بارے دکھر باوازے بلند صلاوات ہو گئی آہ بے پیدر زینب ہو گئی آہ بے پیدر زینہ کم ہے اب روے جس قدر زینہ ہو گئی آہ بے پیدر زینہ ہو گئی آہ بے پیدر زینہ آج ہے فر شیغوں پہ اہلِ عذاب آج ہے فر شیغوں پہ اہلِ عذاب باپ کے غوں میں نوہا گر زینہ ہو گئی آہ بے پیدر زینہ ہو گئی آہ بے پیدر زینہ ہل رہا ہے مزار روتی ہے ہل رہا ہے مزار روتی ہے مہ کی تربات پہ کھولے سر زینہ مہ کی تربات پہ کھولے سر زینہ زینب ہو گئی آہبے پیدر زینب ابتدا ہے ابھی تو کوفے میں تم کو ہونا ہے در بدر زینب ہو گئی آہبے پیدر زینب ملکہ دروت بھیجے محمد علی محمد علیہ السلام ملکہ دروت بھیجے 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 محمد علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمعین الحمدلہ اہلہی واسفلات ورلہ اہلہ اسفلات ورسلام ورلہ سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد الحبیب الاحمد النبی جل امی جل مکی جل مدنی السراج المنیر الكوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارد مدینہ سیدنا ونبیجنا وشفیق دنوبنا وطبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ومولانا ابل قاسم محمد و اہل بیتہی الاتیبین الاتغرین الانجبین المقصومین المظلومین ورحمت اللہ اڑلا احبابہم واصحابہم وشیرتہم ومحبیہم وموالیہم اجمرین و لعنت اللہ اڑلا اعنتائہم ومنکری وضائلہم وغاسب حقوقہم من جوم عدالتہم الان ومن الان الى قیام جوم الدین و بعد جوم الدین اما بعد فقط قال حق سبحانہو و تعالی فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَعِيْتَئِ دِلْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ یَعِذُكُمْ لَعَلْ لَكُمْ تَذَكْرُونَ سَنَوَاتْ وَجِئِ خَانَ سُرْحِمْ بَرْكَنْدَالْقِ آیت نمبر نوے کلاب کی خدمت میں تلاوت کی اور عرض کیا کہ یہاں اس آئے مجیدہ میں کہ جو قرآن مجید کی جامع ترین آیات میں سے جن سے متعلق دشمن قرآن ولید بن عقبہ بن عبی محید نے اس آیت کو سننے کے بعد یہ اعلان کیا کہ ہرگز یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا یقیناً یہ کلام خدا انسان اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتا یہاں تک کہ مفسرین اور عرفاء اور علوم قرآن کے ماہرین یہ جملہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کی چھہہزار دو سو چھتیس آیتوں میں سے کوئی دوسری آیت نہ ہوتی صرف یہ ایک آیت رہ جاتی تب بھی اس ایک آیت کو پڑھ کے انسان ایمان لے آتا ہے اس بات پر کہ قرآن تبیان لکل شیع ہر چیز کا علم اللہ نے قرآن میں رکھا اس کی جامعیت اس کی وسطت اس کی آفقیت اور اس کی ہمجہدی بجائے خود موجود ہے محفوظ ہے لیکن ایک پہلو کی طرف صرف اشارہ کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر میں نے یہ روایت آپ کی خدمت میں ارز کی کہ بہت سارے مفسرین نے یہ نقل کیا گئی یہاں اس آئے مجیدہ میں عدل سے مراد ذاتِ علی ابن ابی طالب ہے احسان سے مراد ذاتِ فاطمہِ زہرہ احسان سے مراد جنابِ سیدہِ زہرہ کی شخصیت ہے ذلقوربہ سے مراد حسن و حسین ہے تو اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ یعنی اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالِی اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے یعنی اللہ تمہیں علی کا حکم دیتا ہے والإحسان یعنی والفاطمہ اللہ تمہیں فاطمہِ زہرہ صلی اللہ علیہ سے تمسک کا حکم دیتا ہے وَعِتَعِذِ الْقُرْبَا یعنی بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ یہ زباتِ مُقَدَّسَا ان کے ساتھ تمسک کا پروردگار اللہ قرآن میں حکم دے رہے اور پھر تین سے منع کر رہے کس سے ایک حکم دے رہے عدل کا احسان کا ایتَعِذِ الْقُرْبَا وَيَنَهَا عَنِ الْفَحْشَا فَحْشَاق سے منع کر رہے والباغی اور باغی سے منع کر رہے والمنکر منکر سے منع کر رہے ان کا ظاہری معنی بہت واضح ہے لیکن ان کا مصداق اگرچہ روایت میں موجود ہے لیکن ارز نہیں کر پاؤں گا اشارہ ارز کروں گا کہ جو بھی احسانِ خدا کے مقابلے میں عدلِ خدا کے مقابلے میں زل قربا کے مقابلے میں آ جاتا ہے یا فحشا بن جاتا ہے یا بغش بن جاتا ہے یا منکر بن جاتا ہے اس لیے کہ ہر طرح کی نجازتیں ان کے مقابلے میں خود میں نے شاید سالہِ گزشتہ میں یہ چیز بیان کی تھی کہ یہ خود ایک موضوع ہے مستقل موضوع علی شناسی کے باپ میں جو شہید مرتضی متحری نے یہ بات پوری کتاب لکھی ہے جازبہ و دعفیہ امام علی کے اگر کوئی امیر المومن کی شخصیت کو پڑھنا چاہتا ہے تو کہاں سے شروع کرے وہ دور کا سرہ کیا ہے وہ نکتہ آغاز کیا ہے کہاں سے امیر المومن کی شخصیت کو پڑھنا شروع کرے تو معرفت امیر المومنین کی اب جد میں کامیاب ہو سکتا ہے آپ کی سخاوہ سے شروع کر رہے ہرگز مقصد تک نہیں پہنچوائے گا آپ کی شجاعت سے شروع کر لے بیان کرتا رہے پڑھتا رہے آپ کی حکومت سے متعلق آپ کے بحثیت قائد حضب اختلاف یا آپ کا طریقہ روش تبلیغ آپ کی تعلیم آپ کی امامت آپ کا اسلوح جتنے بھی آپ کی شخصیت کے زوایاں ہیں کسی کو بھی پڑھے گا تو وہ دور کا سرہ نہیں ہے دور کا سرہ کیا ہے کہاں سے امیر المومن کی شخصیت کو سمجھا جا سکتا ہے اس میں مستقل کتاب تعلیف کی استاد حق شہید مرتضی متحاری نے اور میں نے پوری کتاب کا خلاصہ سالہ گزشتہ یہیں آپ کے شہر میں بیان کیا تھا سو ذات امیر المومنین کو اس آئے مجیدہ میں سورہ مارکہ نحل میں خدا عدل سے تعبیر کر رہا ہے اور استاد شہید مرتضی متحاری فرماتے ہیں کہ اس عالم حستبوت میں امام عادل علال اطلاق صرف اور صرف علی ابن ابھی طالب ہیں یہاں تک کہ اگر عدل کا معنی لکھنا چاہیں تو آپ علی لکھ سکتے ہیں جس طرح سے وفا کا معنی اگر کوئی کائنات میں لکھنا چاہتے ہیں تو ابباس کی شکل میں لکھ سکتا ہے کسی شاعر نے یہ کہا ہے کہ لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے یعنی سہرہ کو بھی بس پیاس لکھا جاتا ہے میرے جذبات سے واقف ہے قلم بھی میرا میں وفا لکھتا ہوں ابباس لکھا جاتا ہے اسم گرامی ہے حضرت ابو الفضل ابباس یہ مترادف ہے وفا کے وفا کا مطلب ابباس ہے ابباس کا مطلب وفا ہے بیہینی اسی طرح سے اگر کوئی عدل کو مجسم دیکھنا چاہتا ہے پوری کائنات میں عدل کا مستاق کے بارز و عتم تلاش کرنا چاہتا ہے تو ذات امیر المومنین جو مساوی با عدل ہیں جب بھی لفظ عدل استعمال ہوگا ذہن بشر علی کی طرف متوجہ ہوگا جب بھی لفظ عادل استعمال ہوگا ذہن بشر عقل بشر ذات امیر المومنین کی طرف متوجہ ہوں گی وہ علی جن کی زندگی این عدل آغاز و انجام یہاں تک کہ جورجرداخ نے کہا خلیل جبران نے کہا شبلی شومیل نے کہا وہ قتلہ فی مہرہ پہی لشدت عدل سوال جی کہ یہ شدت عدل کیسے باعث بنی کہ امیر المومنین مہرہ بے عبادت میں شہید ہوگئے بظاہر عام طور پر یہی ہم سنتے ہیں کہ آپ کا قاتل عبد الرحمان تھا جو ملجم کا بیٹا تھا اور بنی مراد سے اس کا تعلق تھا اور یہ مولا متقیان کے پہلے ساتھیوں میں سے تھا پھر بعد میں الگ ہوا آپ سے جنگ سفین میں الگ ہوا اور پھر جنگ نہروان میں آپ کے مقابلے میں آئے اور جو نو افراد بچ گئے تھے ان میں سے ایک عبد الرحمان اپنے ملجم مرادی لیکن یہ قاتل مباشر ہے وہ اصلی عوامل کیا ہیں کس طرح سے بالاخر یہ عبد الرحمان اپنے ملجم مرادی کے ہاتھ میں یہ تلوار کس نے دی اس تلوار کو کس نے مؤثر کیا ہے کس طرح سے نووت پہنچی ہے نکتہ آغاز کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے خجے کے یہ آلائکار ہے قتل کا منصوبہ کیسے بنا اس میں اشعس بن قیس گندی کا کیا کردار ہے جس طرح سے شہادت امام حسن مجتبہ میں اشعس بن قیس گندی ملوث ہے اس نے اپنی بیٹی کو استعمال کیا بیئی نہیں اور اشعس بن قیس گندی یہ قبیلہ قندہ کا سرورا تھا سرلار تھا کس کے کہنے پر اس نے زہر کہاں سے آیا تھا اور پھر اشعس بن قیس گندی کندی نے کس طرح سے اپنی بیٹی جودہ کو رازی کیا اور کس طرح سے امام حسن کو زہر دیا گیا بظاہر جودہ نے زہر دیا لیکن آمل کون بنا ہے باعث کون بنا کس نے زہر بھیجا پھر دوسرا آمل کون بنا ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے اسی طرح سے شہادت امیر المومنین میں بھی اشعس بن قیس گندی کا بنیادی درین کردار ہے اور یہ شخص انتہائی کینا رکھتا تھا یہ آزربائی جان کا گورنر تھا عثمان بن افان کے عہدی حکومت میں اور مولے متقیان نے جنگ جمل سے فارغ ہوتے ہی اس کو اپنے عہدے سے معذول کر دیا اور پھر جو نے چونکہ اس نے بہت زیادہ مال سمیٹا ہوا تھا تو اس کی کوشش تھی خواہش تھی کہ کسی طرح سے یہ سارا مال لے کر شام منتقل ہو جائے جیسے آپ کے ملک میں بہت سارے سیاستدان مال سمیٹھتے رہتے ہیں جمع کرتے رہتے ہیں پھر کسی نہ کسی طریقے سے اس مال کو باہر کے ملکوں میں دوسرے اکاونٹ میں منتقل کرتے ہیں پھر محفوظ ہو جائے تاکہ پھر یہ دولت ان کی نسلوں کو منتقل ہوتی رہے بے ائی نہیں اسی طرح سے اب یہ کی ظاہر ہے اگر وہ مدینہ لے کے جاتے ہیں پھر تو مولے متقیان سب کچھ ان سے وصول پا لیں گے تو کیا کریں اتنے سالوں میں جو مال بنایا تو اس مال کو اشعس بن قیس گندی ارادہ تھا کوشش کی اور پھر شام کی طرف یہ چل بڑا لیکن مولے متقیان نے حجرب نے عدی کو معمور کیا کہ کسی بھی طرح سے آپ نے اشعس بن قیس گندی سے یہ مال بحصول کرنا ہے اور اس کو کسی طرح سے لے کے آپ میرے پاس پہنچ جائے یہاں تک کہ وہ چچھے لاک دیرہم تھے اس کے پاس جس میں سے صرف حضرت نے اس کو تیس ہزار دیرم اٹھا کے دے دیئے کہ یہ تمہارا حق کے سہمت ہے یہ تمہاری تنخواہ بنتی ہے جتنا عرصہ تم نے کام کیا باقی سارے کا سارا مال اٹھا کر بیت المال میں جمع کر دیا امیر المومن نے یہ اشعس بن قیس گندی یہاں تک کہ جب جنگ سفین سے پلٹنے کے بعد مولے متقیان تشریف لائے کوفہ میں تشریف لائے خطوہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حکمین کے مسئلے میں تم لوگوں نے جو غفلت اختیار کی اس سے تم جیتی ہوئی جنگ ہار گئے اسی اثنان میں حضرت پہلی مرتبہ کسی کو جرعت ہوئی کہ امیر المومن کے خطبے کو قطع کرے یہ اشعس بن قیس گندی تھا یہ بیچ میں کھڑا ہوا اور کہا اے علیہ ابنہ ابی طالب جو بات آپ اپنے حق میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں یہ تو آپ کے خلاف جاتی ہے مولا متقیان نے وہ لبو لہجہ اختیار کیا اور وہ الفاظ جو زندگی میں کبھی کسی کے لیے استعمال نہیں کی ایک مرتبہ اپنا خطبہ روک کر اشعس بن قیس گندی کی طرف فرمایا کہ اس کو جہائق ابنہ حائق منافق ابنہ کافر ما علمت ما علیہ منبالی خاموش ہو جو کافر کی گود میں پروان چڑھنے والے منافق جولا ہے کہ بیٹے جولا ہے تمہیں کیا پتا کہ کون سی بات علی کے حق میں جاتی ہے کون سی بات علی کے خلاف جاتی ہے یہ پورا خطبہ ناچل بلاغہ میں موجود ہے حضرت نے اس کی تنبیہ کی یہ پطور خاص کینہ رکھتا تھا جہ طلب تھا اور حکومت کا ریاست کا رسیہ تھا دولت کا رسیہ تھا لیکن مولا متقیان اس ترتیب سے خوز اس کے دل میں یہ کینہ تھا اور یہ مسلسل امیر شام کے ساتھ رابطے میں تھا خود امیر شام یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ امیر شام تک حکومت پر کیسے پہنچی ہے یعنی پیمبر اگرامی اسلام کے ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام جل القدر شخصیات ان کے پاس حکومت نہیں پہنچی مثلا حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ لیجئے حضرت امار ابن یاسر کو دیکھ لیجئے حضرت مقداد ابن اسود کو دیکھ لیجئے ہر شخص اپنی جگہ پر معرفت کا آسمان ہے آپ دیکھیں جناب ابو زر جن سے متعلق ختمی مرتبت نے فرمایا کہ زمین نے کسی کو اپنے پروں کے اوپر اٹھایا نہیں اور آسمان نے کسی کے اوپر سایا کیا نہیں جو میرے ابو زر سے زیادہ سچا ہو یہ ابو زر جن سے متعلق ختمی مرتبت نے یہ ارشاد فرمایا یہ ربزہ کے سہراؤں میں اس طرح سے پردیس میں بھوکے پیاسے شہید ہو گئے جناب ابو زر ہونا یہ چاہیے تھا کہ انہیں حکومت دی جاتی انہیں کسی علاقے میں اس کو عوضہ دیا جاتا منصب دیا جاتا ہے تاکہ دین کی ترویج کرتے لیکن نہ اس سے برخلاف آپ دیکھئے جناب امار بن یاسر کو جس طرح سے انہوں نے جا کے صرف سمجھانے کے لیے کہے جناب عثمان بن افغان کو کہ دیکھیں یہ باتیں درست نہیں ہیں آپ ذرا سے اپنے عمل پر نظر سانی کریں ورنہ حالات بگڑ رہے ہیں اور نوبت اس تک پہنچ جائے گی کہ پھر علی بن ابن طالب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں بھی پھر کنٹرول کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا ہوں یعنی مولا متقیانے کئی مہینے تک مسلسل اہلِ بسرہ کو اہلِ گوفہ کو اہلِ مصر کو جو افراد اکٹھے ہوئے تھے اس خلیفے سے ان کو قتل کرنے کے لیے حضرت نے انہوں نے بہت روک کے رکھا تھا سمجھا بجا کے رکھا اور حتیٰ انہوں نے پانی بند کر دیا تھا عبد الرحمن بن ادیس نے یہ جو یہ بھی معمولی شخص نہیں ہے یہ بیعت رضوان میں جو افراد شامل تھے جنہوں نے بیعت رضوان میں ختمی مرتبت کی بیعت کی تھی ان میں سے ہیں عبد الرحمن بن ادیس انہوں نے طلحہ بن عبیداللہ کے کہنے پر پانی بند کر دیا تو مولا متقیان خود پانی بھیجتے رہے اور امام حسن پانی لے کے گئے امام حسین پانی لے کے گئے ساتھ جناب امار یاسر جاتے تھے لیکن مروان بن حکم نے جناب امار بن یاسر کی پسلیاں توڑ دیں ان کا دانت چھہید کر دیا زخمی کر دیا انہیں زدقوب کیا اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن مسعود جو قلید بردار تھے پیت المال کے کوفہ میں خود ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ان کی پسلیاں توڑ دی گئی تھی یعنی بڑی بڑی شخصیات ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تا وہ شگیر ہو گئے تھے اور ایسے افراد جن کا اسلام سے سرے سے کوئی تعلق نہیں تھا انہیں سرے سے خود یہ بات میں لی قابل فاہم نہیں کہ کس طرح سے بنوہمیہ کو اسلام کی بنیادی ترین آپ دیکھیں بسرہ ہے کوفہ ہے ان کی صورتحال الگ ہے لیکن شام جب فتح ہو رہا ہے وہ کس طرح سے فتح ہو رہا ہے ایک ایسی جگہ جہاں پر سرے سے اسلام کا نام و نشان نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ جو بھی خلیفہ جائے گا جو بھی وہاں پہ گورنر بن کے جائے گا تو یہ اسلام کا ریپریزنٹیو ہوگا اسلام کا نمائندہ ہوگا یہ دین کا پرچار کرے گا یہ لوگوں کو دین سکھائے گا لوگ جو اس سے دیکھیں گے سنیں گے اس کے عمل سے اس کے کردار سے اس کی صورت سے اس کی صیرت سے اس کے ظاہر و باطن سے جو چیزیں دیکھیں گے سیکھیں گے انہی کو وہ اسلام سمجھیں گے تو اب صورتحال یہ ہے کہ کیسے پہلے مرحلے میں رکھ کر چونکہ شہادت امیر المومنین میں سب سے زیادہ کردار خود شام کا ہے اس لیے میں رکھ کر دو سے تین جملے عرض کروں پھر ہم نتائج کی طرف بڑھتے ہیں اور اگر بات بچ گئے تو کل رات کی گفتگو میں ہمیں باقی باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا یہاں تک کہ ختمی مردبت کی رہلت کے بعد پھر پہلے اہد خلافت میں چار افراد کو منتخب کیا گیا ایک ابو عبیدہ جرراہ کو انہیں نو ہزار کا لش کر دیا گیا دوسرے عمر ابن آس ان کو نو ہزار کا لش کر دیا گیا ایک یزید ابن ابو سفیان نو ہزار کا لش کر دیا گیا اور ایک چوتی شخصیت ہے شرجیل بن حسنہ انہیں نو ہزار کا لش کر دیا گیا اور انہیں بھیجا گیا چار علاقوں کی طرف عمر ابن آس سے کہا کہ آپ نے فلسطین کی اوپر حملہ کرنا ہے ابو عبیدہ جرراہ سے کہا کہ آپ نے حمس کی اوپر حملہ کرنا ہے یزید ابن ابو سفیان سے کہا کہ آپ نے دمشق پہ حملہ کرنا ہے اسی طرح سے شرجیل بن حسنہ سے کہا گیا کہ آپ نے اردن پہ حملہ کرنا ہے اور جو جس علاقے پر قابض ہو جائے گا وہاں اس کی حکومت قائم ہو جائے گی یہ افراد گئے یرموک کے مقام پہ پہنچے لیکن دشمن کے بڑے لشکر دے کر گھبرا گئے پھر مزید قومت کی خواہش کی تو خالد بن ولید مزید افراد کو لے کر تقریباً یہ چھانیس سے سینٹالیس ہزار افراد کا یہ لشکر انہوں نے سب سے پہلے مرحلے میں دمشق کا اس طرح سے محاصرہ کیا لیکن کوئی کامیابی نہیں ہو یہاں تک کہ اکیس جماعتی و ثانی تیرہ ہجری کو پہلے خلیفہ کی موت ہو جاتی ہے اور پہلے خلیفہ کی موت کے بعد پھر دوسرے خلیفہ کی حکومت کا آغاز ہوتا ہے اور دوسرے خلیفہ کی حکومت کے ماہِ رجب میں جا کر دمشق فتح ہوتا ہے اور چودہ ہجری میں جب دمشق فتح ہوا تو دمشق کا شام کا جو پہلا حکمران بنا وہ ابو سفیان کا بیٹا یزید ہے اس نے چار سال حکومت کی اٹھارہ ہجری تک عجیب یہ ہے کہ میں یہ ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ اتنی بڑی بڑی شخصیت مقداد بن اسود جن سے متعلق پہ امر نے فرمایا کہ میرے مقداد کی حیثیت سارے صحابہ کے بیچ میں وہ ہے کہ جو حروفِ تحجی کے درمیان علف کی ہوتی ہے وہ ابو زہر یہ مقداد سلمان فارسی سے متعلق فرمایا کہ یہ سلمان فارسی میری اہل بیعت میں سے اور امار یاسر سے متعلق حضرت نے جناب حضرت امار یاسر کو حق اور باطل کے درمیان امتیازی نشان قرار دیا اور فرمایا کہ یہ امارو تقتل کلفیت الباغیہ اے امار آپ کو باغی کرو شہید کرے گا یہ نہیں جناب امار بہت بڑی شخصیت ہے کہ جنہیں ختمی مرتبت نے اپنی زندگی میں یہ حدیث حد تواتر تک پہنچی وہ کسی محدث کو جرعت نہیں ہے کس حدیث کا انکار کرے اتنی برجستہ شخصیات کو نظر انداز کر کہ ایسے افراد کے جو مولفت القلوب ہیں جو فتح مکہ کی موقع پر اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر انہوں نے کلمہ نہیں پڑا خوف جان سے کلمہ پڑا ان افراد کو جبکہ صرف ایک جنگ میں یہ شامل ہوئے جنگ ہنین میں اور عجیب یہ تھا کہ جنگ ہنین میں مال غنیمت ختمی مرتبت نے باقی اصحاب کو چار چار اونٹ دیئے اور ان سب افراد کو ایک ایک ہزار اونٹ دیا ایک 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 سو اونٹ دیا ابو سفیان کو اسی طرح اس کے تمام بیٹوں کو سو سو اونٹ دیا اور صحابہ پریشان ہوئے اور دکھ کا اظہار کیا کہ جنگ ہم نے لڑی زہمت ہے ہم نے برداشت کی یہ کل اسلام میں شامل ہو رہے ہیں آپ انہیں اتنا کچھ عطا کر رہے ہیں تو پہمبر نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تمہارے حصے میں اللہ اور اس کا رسول آ گیا ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کرنے کے لیے حکم خدا کے تحت خطبی مرتبت نہیں یہ مولفت القلوب یہ گروہ جنہوں نے نہ اسلام کی حقانیت کو سمجھا نہ اسلام کی تعلیمات سے بخبر تھے نہ اسلام پہمبر اسلام کے ساتھ نے رہنے کا موقع ملا نہ پہمبر کی صیرت کو جانتے ہیں نہ قرآن کو جانتے ہیں نہ حلال خدا کو جانتے ہیں نہ حرام خدا کو جانتے ہیں یعنی اسلام سے ابجد بے خبر دور یہ بھی نہیں معلوم کہ اسلام سین سے لکھا جاتا ہے یا سواس سے لکھا جاتا ہے ایسے افراد اٹھا کر انہیں ایک ایسا علاقہ جہاں پر اب اسلام کا تعارف ہونا ہے لیکن اٹھا کر ان کو حکومت دی جا رہی ہے گویا منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے اٹھارہ ہجری میں پھر یزید کی موت ہو گئی تاؤن کی نتیجے میں اس کا چھوٹا بھائی معاویہ ابن عباس وفیان برسر اقتدار رہا ہے پھر تئیس ہجری تک یہ برسر اقتدار رہا ساڑھے دس سال اور پھر تئیس ہجری میں دوسرے خلیفہ کو جب ابو لولو فیروز نے قتل کر دیا اور یہاں سے عثمان بن عفان کی حکومت کا آغاز ہوا تو یہاں سے پھر پورا کنسرین پورا لبنان حمص دمشق فلسطین مصر یہ تمام شامات جی سارے علاقے یعنی بہت بڑی ارازی سارے شہر اٹھا کر باقی تمام گورنروں سے یہ جگہ واپس لے کر امیر شام کے سپورت کر دیا اور پھر تئیس ہجری سے لے کر مسلسل پینتیس ہجری تک امیر شام برسر اقتدار رہا اور مولا متقیان پینتیس ہجری میں جب پچیس زلحاج کو اٹھارہ زلحاج کو خلیفہ سیوم کو قتل کیا گیا اور پچیس زلحاج کو جمعہ کے دن مولا متقیان سے عمومی بیعت کی گئی اور آپ کی خلافت ظاہری کا آغاز ہو اور جمعہ کے دن عصر میں حضرت نے جو اپنا قلم اٹھا کر سب سے پہلی چیز لکھی ہے وہ معاویت ابن ابو سفیان کا عزل تھا اس کو اس کو عودے سے ہٹا دیا گیا یہاں تک کہ مالکی اشتر نخی نے بھی آپ کو مشورہ دیا کہ امیر المومنین یہ جلدی ہے اگر اب یہ کام ابھی نہ کریں وہ پہلے مرکز کو مضبوط کر لیں وفاق کو مضبوط کر لیں تاکہ پھر جب آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے تب آپ شام میں ہاتھ ڈالیں ظاہر ہے آپ شام کنسرین لبنان مصر یہ ساری بٹی امیر شام کے پاس ہے تو آپ کے لئے وہ مشکلات کھڑی کر سکتا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ نہ میں گمراہی اور ظلالت اور ظلم کو ایک لمحے کے لئے بھی تحمل نہیں کر سکتا اس لئے حضرت نے پہلا حکم جو لکھا اس کو عزل کیا اس کے بعد پھر سعید بن آس کو عزل کیا اس کے علاوہ پھر آزربائی جان سے اشعص بن قیس کھندی کو ہٹا دیا بسرہ کی امارت سے معزول کر دیا کوفہ کی امارت سے معزول کر دیا باقی علاقوں سے معزول کر دیا اور یہاں پر پھر ایسے افراد کو آپ دیکھیں کہ ایسے افراد جن کی پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی تھی یعنی امارہ بن شہاب انہیں جا کے مولے متقیان نے کوفہ کا گورنر بنایا عثمان بن ہنیف کو بسرہ کا گورنر بنایا لیکن وہاں سے اب العاور نے آگے صدرہ بن گئے کہ ہم صرف اور صرف امیر شام جانتے ہیں معاوی ابن ابو سفیان کو کسی اور کو ہم شام کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں دیتے یہ اس کی فوج تھی سپائی تھے یہاں تک کہ وہ واپس آگئے پھر مولے متقیان سے خود جریر بن عبداللہ بجلی نے خواہش کی کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ بھیجے اور میں چل کے بات کروں چونکہ میں ماضی میں معاوی ابن ابو سفیان کے ساتھ میرے ایک تعلق خاطر رہا ہو میری ایک جانکاری ہے تو میں چاہ کے میں سمجھ دوں کہ میں آپ کی بات پہنچا دوں گا بعض افراد نے منع کیا کہ ان کو نہ بھیجا جائے لیکن مولے متقیان نے فرمایا کہ نہیں جریر بن عبداللہ بن جریر بن عبداللہ بجلی کو روانہ کیا گیا گئے چار مہینے مسلسل روک کے رکھا امیر شام نے اس دوران میں کوئی جواب نہیں دیا وہ جناب عثمان بن عفان کا جو قرتہ ہے اس کو مدینہ سے اور جو فرد قرتہ لے کے پہنچا نومان بن بشیر اس کا تعلق انسار میں سے تھا انسار کے کچھ افراد ہیں جنہوں نے مولے متقیان کی بیعت نہیں کی تھی باقی سب سے پہلے اصحاب بردر نے مولے متقیان کی بیعت کی تھی بیعت رزوان کرنے والے اصحاب سب نے بیعت کی تھی بڑی بڑی برجستش شخصیات سوائے جو میں نے گنے تقریباً تئیس نام بنتے ہیں جنہوں نے مولے متقیان کی بیعت نہیں کی تھی کچھ کا تعلق انسار سے باقی جو افراد ہیں مہاجرین میں سے حسان بن ثابت جس نے غدیر کے موقع پر جب پہمبر اگرامی اسلام نے میدان خوم غدیر میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور فرمایا تھا من کنتو مولا فہانزا علی مولا تو ختمی مرتبت کے پورے خطبے کو حسان بن ثابت باصلائیت انسان تھا شاعر تھا اس کا تعلق انسار سے تھا کا اجازت نے تو جو آپ نے خطبہ دیا ہے میں آپ کے خطبے کو شیر کی شکل میں سناتا ہوں تو پہمبر نے اجازت دی اور حسان بن ثابت نے ختمی مرتبت کے سارے اعلان کو خطبے کو ایک نظم کی شکل میں بیان کیا جسے سننے کے بعد پہمبر نے فرمایا تھا کہ حسان ایک روح القدس اس وقت تک تمہاری تائید کرتا رہے گا جب تک کہ تو ہم محمد و آل محمد کی تائید کرتا رہے گا لیکن اسف مال اسف کہ حسان بن ثابت نے حتیٰ جو قرآن کمیٹی کے سربراہ بنے تھے ان کو بھی وہ زید بن ثابت انہوں نے بھی مولے متقیان کی بیعث انکار کیا عبداللہ اپنی عمر نے مولے متقیان کی بیعث انکار کیا حسان بن ابی وخاص نے امیر المومن کی بیعث انکار کیا اسی طرح سے اور چند ایک افراد نے نومان بن بشیر بھی ان میں سے تھا یہ نومان بن بشیر مدینہ سے عثمان بن نفان کا خون آلود قرطہ جن میں ان کو قتل کیا گیا تھا اور ان کی زوجہ جناب نائلہ کی کٹی ہوئے انگلیاں لے کے پہنچا اور آپ جاتے ہیں شام زیارات کے لیے جامعہ اموی ہے یہاں پر ممبر کے ساتھ اس قرطے کا ایک علم بنا دیا گیا آویزان کر دیا گیا اور اسی قرطے کے ساتھ یہ انگلیاں جس طرح سے آپ حضرت عبالفضل عباس کا پنجا علم کی اوپر لگاتے ہیں اسی طرح سے انہوں نے ان امولیوں کو آویزان کر دیا اور پھر مدینہ شام کی ہیمز کی کنسرین کی گلیوں میں یہ علم پھر آیا جاتا رہا اور اس طرح سے کہ مظلوم قتل کیا گیا اس ترتیب سے چار مہینے میں روک کے رکھا مولے متقیان کے اس قاسد کو اور پھر لشکر تیار ہوتا رہا اور پھر اس اسنا میں اس سے پہلے کہ آپ جنگ سفین کا مرحلہ تیہ ہو اس سے پہلے جنگ جمل درپیش آگئی اس لیے کہ ایک طرف جو ہے سب سے بڑے جو محرک ہیں خلیفہ سیوم کے قتل میں جن افراد نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا ان میں سے خود ایک ام المومن آئیشہ ہیں جنہوں نے شروع میں وہ حامی تھی پہلے چھ سال جو بارہ سال آہد حکومت کے چھ سال تھے ان میں حمایت کیے لیکن چھ سال گزرنے کے بعد جب انہوں نے ان کا وظیفہ جو پہلے زیادہ تھا یعنی باقی ازواج متحرات کی نسبت جناب خلیفہ ثانی نے ان کا وظیفہ زیادہ کر دیا تھا اور پھر چھ سال تک جناب عثمان بن نفان نے اس وظیفے کو برقرار رکھا اور چھ سال گزرنے کے بعد پھر کم کر دیا جیسے باقی آپ کی ازواج متحرات ختمی مرتبت کی انہی کے برابر کر دیا یہ چیز ان کے لیے تکلیف دیتی اور اس کے بعد یہ مخالفت کا سلسلہ شروع ہو اور پھر آپ خود دیکھیں کہ انسانی احساسات میں کیا تموچ آتے اور کس طرح سے انسانی احساسات جذبات برنگیختہ ہوتے اور اصحاب رسول کی اور مسلمانوں کے جو ختمی مرتبت کے ساتھ ایک عقیدت تھی تو یہ پہمبر اگرامی اسلام کا لباس کبھی ان کے جوتے کبھی ختمی مرتبت کی نالین پاک کبھی آپ کا امامہ اٹھا کر مسجد نبوی آتی وہ پردہ آویزان کر کہ پھر پردے کی پیچھے سے لوگوں کے سامنے ہاتھ نکال کر وہ دکھاتی تھی پہمبر اسلام کے نالین دکھاتی تھی لباس دکھاتی تھی اسہ دکھاتی تھی کہ دیکھو ابھی تو ختمی مرتبت کا لباس بھی کوہنہ نہیں اور وہ آپ کی سنت کو بدل کر رکھ دیا گیا یہاں تک اس شدت سے کہ اس ناصل کو قتل کر دو اور پھر یہاں تک نوبت پہنچی کہ ان بلوائیوں میں بڑا کردار ان کے بعد پھر دوسرا کردار تلحہ بن عبیداللہ اور زبیر ابن عوام کا تھا یہاں تک کہ بسرہ میں کوفہ میں ان کا بہت زیادہ چونکہ ان کے محلات تھے انہوں نے اپنے وہاں پر بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے تھے تائف میں بسرہ میں کوفہ میں اور ان کی زمینیں اور ان کی جائداتیں ایک ہزار غلام زبیر کے بسرہ اور کوفہ میں تھے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان چار بیویاں تھیں زبیر ابنے عوام کے اور ایک بیوی کا حصہ کتنا بنتا ہے جائدات میں جو منقولہ جائدات ہے غیر منقولہ جائدات ہے اس میں تو کوئی حصہ نہیں ہے جو منقولہ جائدات ہے جیسے زیور ہے جیسے روپے پیسے ہیں بینک بیلنس ہے اس میں بیوی کا حصہ ہے زمین جائدات میں بیوی کا حصہ نہیں ہے جو منقولہ جائدات ہے اس میں بیوی کا حصہ آٹھوہ ہے چار بیویاں تھی اس تناسب سے ان کا حصہ بتیسمہ بنتا ہے تو بتیسمہ حصے میں کئی من سونا آیا ان کی ایک بیوی کے حصے میں تو یہاں سے خود اندازہ لگائیں کہ کتنا مال انہوں نے جمع کر رکھا تھا یہاں تک کہ ہزاروں کی تعداد میں مال موشی گھوڑے اونٹ زمین جائدات یہاں تک کہ ہر ہر بیوی کے حصے میں چھے چھے لاکھ درہم آئے ہیں یہ اتنا مال تو ان کا ایک اثر و رسوخ تھا وہاں کوفہ سے افراد کو بلایا بسرہ سے افراد کو بلایا طائف سے افراد کو بلایا مکہ مدینہ کی افراد جمع ہو کر اور پھر صرف بیس دن پہلے قتل عثمان بن افان سے بیس دن پہلے ام المہین آئیشہ حج کے ارادے سے مکہ کی طرف چل پڑی اور راستے میں جو بھی ملتا پھر ان سے حالات دریافت کرتی رہتی ہیں اور وہاں پر بھی اسی ترتیب سے جو ملتا تو اس کو برنگیختہ کرتی ہیں یہاں تک کہ جب مدینہ سے چلی تھی اور سات کلومیٹر تیہ کیے تھے سات میل تیہ کرنے کے بعد مقام سلسل پہ جب پہنچی ام المومنین تو عبداللہ ابن عباس سے ملاقات ہوئی کہا تم بہت جرب زبان ہو بہت فضی ہو بلی ہو بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہو لوگوں کو قائل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو جاؤ جا کر اس جہودی کے خلاف لوگوں کو آمادہ کرو تیار کرو جس نے سنت الرسول کو بدل کر رکھ دیا ہے اور اپنی صلاحیت کو دین کے لیے استعمال کرو اس ترتیب سے یہ گئیں اور پھر مکہ پہنچنے کے بعد بھی لیکن جیسی مکہ میں سنا پہلے سنا کیا ہوا تو بتایا گئے کہ اس طرح سے مصب سے آنے والے بلوائیوں کو قتل کر دیا گیا تو پڑھا لیکن بعد میں دوسرا فرد آیا اور اس نے آکے بتایا کہ نہ یہ خبر جھوٹھی تھی اور اب عثمان بن افان کو قتل کر دیا گیا جیسے یہ سنا تو خوشی کا اصحار کی اور اس کے بعد پھر چند تین سے چار دن گزرے جب تو پوچھا کہ اب خلیفہ کسے منتخب کیا گیا تو اطلاع پہنچی مدینے سے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ منتخب کیا گیا یہاں سے شور اٹھا وہ پہلی مرتبہ کہا کہ نہ عثمان بن افان کو مظلوم ختل کیا گیا اور ہم ان کا قصاص لیں گے اور پھر مکہ پہنچنے سے یعنی مکہ کے مدینہ پہنچنے کے چھے کلومیٹر کے فانصلے پر یہ اطلاع ملی اور تمام مورخی نے لکھا امام شمس الدین زہبی نے تاریخ اسلام میں لکھا ہے ابن کسیر نے البدایہ وننہائیہ میں لکھا ہے ابن اسیر جزری نے تاریخ کامل میں لکھا ہے تاریخ یاقوبی میں اسلغابہ میں منوجزہب میں ابن خندون سب نے لکھا کہ ام المومنین مکہ سے حج کرنے کے بعد مدینہ پہنچی اور صرف چھے میل یا چھے کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا تھا تو مکہ میں صرف پر پہنچ چکی تھی اور یہاں سے جیسی اطلاع ملی آپ کو تو یہی سے واپس مکہ گئی اور پھر جا کر جو غوغہ برپا کیا اور پھر مکہ میں کی حمایت میں اٹھ کڑی ہوں لیکن بالاخر رفتہ رفتہ افراد تیار ہونا شروع دوسری طرف چار مہینے تک تلہا زبیر مولا متقیان کی بیعت کرنے کے بعد سب سے پہلے جس شخص نے بیعت کی یہ تلہا البتہ اس کا دائیں ہاتھ جنگ اہد میں چونکہ کٹ گیا تھا صرف بائیں ہاتھ سے بیعت کی جسے دیکھنے کے بعد مالک اشتر نخی نے کہا کہ خدا خیر کرے کہ اگر ایک معذور فرد ایک ہاتھ کا فرد جب بیعت کرے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ بیعت پائے تکمیل تک پہنچے گی اس کے بعد پھر زبیر نے بیعت کی پھر باقی افراد نے بیعت کی چار مہینے تک رکے رہے انہیں یہ توقع تھی امید تھی کہ حضرت ہمیں بسرا اور کوفہ کی حکومت دیں گے اور بسرا اور کوفہ میں ان کا اثر و رسوخ بھی تھا لیکن مولا متقیان نے بڑے بڑے تمام جو عاملین تھے گورنر تھے سب کو عدوں سے ہٹا دیا اور امارہ بن شہاب میں نے ارز کیا ایسا شخص جس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے پاپ برہنہ ایسے شخص کو منتخب کیا حکومت کے لیے جو میار کرا دیا امیر المومنی ان کا علم ان کا تقوی ان کا زہد ان کی بصیرت ان کی پارسائی ان چیزوں کو متنظر رکھ کر مولا متقیان نے ان کو گورنری کے لیے منتخب کیا اس ترتیب سے پہلے انتظار میں رہے اور پھر جب دیکھا کہ یہاں تو دال گلنے والی نہیں ہیں تو کہا کہ اچھا حضرت ہم عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں حضرت نے فرمایا رکو نہ جاؤ میں چاہتا کہ تم مرکز میں رکو میرے پاس ٹھہرو یہاں ان کے اسرار کی حضرت ہم جانا چاہتے ہیں حضرت ان کے چہروں کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ ان قریب میدان جنگ میں تم سے ملاقات ہوگی یہ ولی خدا کی پہچان ہے جو پندرے میں پارے کا آخری حصہ اور سولوے میں پارے کا آغاز جہاں پہ جناب خزر اور جناب موسیٰ کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ ایک بچہ کھیل آتا باقی بچوں کے درمیان اور جناب خزر نے اسے بلا کر قتل کر دیا کیوں قتل کر دیا ابھی تو جرم نہیں کیا اس نے لیکن یہ ولی خدا کی پہچان ہے کہ وہ وہ مجرم کے چہرے سے جرم کے ظہور سے پہلے جرم سرزد ہونے سے پہلے مجرم کے چہرے سے آثار جرم کو مشاہدہ کر لیتا ہے اور وہ فخر جناب خیسر علی ابن عبیدالے میں طلح اور زبیر کو دیکھ لیا ان کی نیتوں کو بھابتی اکا کہ ان قریب میدان جنگ میں ملاقات ہوگی اس طرح اس کی افراد گئے اور وہاں سے تیار کرنا شروع کیا اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ مال کہاں سے لے کی آئے دولت کہاں سے لے کی آئے جنگی اخراجات کیسے برداشت کریں تو یمن کا جو گورنر تھا وہ آمر ابن عبداللہ آمر ابن عبداللہ یہ اس نے وہاں کا جو چھ لاکھ وہاں سے اٹھا کے لائے تھا اور چھ سو اوٹ یہ سارے کے سارے اس تردیب سے خرچ اب جو بھی جنگ میں شرکت کرنا چاہتا ہے اس کو گھوڑا دیا جا رہے ہیں ام المم کی طرف سے اور تین تیس درہم دیے جا رہے ہیں اور ساتھ میں اس کو دلوار دی جا رہی ہے تو اب مسئلہ یہ تھا کہ کیا ہم مدینہ کی طرف بڑھیں تو مدینہ میں تو اہلِ بسر موجود ہیں اہلِ بسرہ پہلے سے موجود ہیں اہلِ کفہ موجود ہیں خود اہلِ مدینہ موجود ہیں اصحابِ بدر موجود ہیں اور بیعت کرنے والے افراد ابھی ان کی بڑی مقدار مدینہ میں موجود ہے اگر ہم مدینہ کی طرف بڑھتے ہیں تو اس کا نتیجہ یقینی شکست ہے تو پھر کیا کیا جائے آیا مکہ کو میدان قرار دیا جائے تو نہ مکہ میں بھی اتنی ذرفیت نہیں تھی تو پھر یہ تیہ کیا گیا کہ مولاِ متقیان کو گھیر کے مارا جائے یعنی مولاِ متقیان مدینہ میں ہے ایک طرف شام ہے اور شام جب ایک کس نے کہا کہ شام چلے جاتے ہیں وہاں پر امیرِ شام کے ساتھ مل کے حملہ کریں تو سعید بن آس نے کہا کہ امیرِ شام کو تم جیسے ہوں کہ ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے وہ علی کا مقابلہ کرنے کے لئے خود کافی ہے تو یہ تیہ ہوا کہ جس طرح سے چکی کے دو پارٹ میں ایک چیز کو رکھ کے دبا دیا جاتا ہے اسی طرح سے مدینہ ایک طرف مدینہ کے شام ہے اور دوس طرف مدینہ کے بسرہ ہے عراق ہے تو مولاِ متقیان کو دونوں طرف سے حملہ کیا جائے یعنی شام سے امیرِ شام حملہ کرے مولاِ متقیان پر اور ادھر عراق سے ہم مل کر حملہ کریں تو اس طرح سے مولاِ متقیان کی حکومت کو ہم بالکل ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن کچھ افراد کہ انہوں نے کہا تھے کہ تم نے تو قتلِ عثمان کی بات کی تھی حتیٰ مغیرہ بن شعبہ یہ افراد ان سے الگ ہو گئے کہا کہ تم نے قتلِ عثمان کی بات کی تھی اور اب کھر حکومت کی حصول کیلئے چاہ رہے ہو یہاں تک کہ مولاِ متقیان کی عادِ خلافت کی جنگِ جمل جس میں مولا کے سپاہیوں کی تعداد بیس ہزار ہے اور ام المومنین کے لشکر کے سپاہیوں کی تعداد تیس ہزار یہاں پر لیکن ام المومنین کے لشکر میں سے چند ہزار افراد بچے باقی سارے کے سارے تہتے وہ بری ترین شکاست ہوئی اور یہاں مولاِ متقیان جنگِ جمل سے نمٹنے کے بعد پھر جنگِ صفین کی طرف متوجہ ہوئے اس کی بہت زیادہ طول و تفسیر اور جزیات ہے میں نتائج میں ان باتوں کا بہت زیادہ اثر ہے ورنہ میں آپ کو زہمتِ سماعت نہ دیتا روزے کی حالت میں خود بھی میرے لیے مشکل ہے اور آپ کو بھی تھکانا مقصد نہیں ہے لیکن یہ سارے حالات کے جنگِ صفین اب آپ کی خدمت میں میں عرض کروں ختمی مرتبت کے اہدِ حکومت میں ختمی مرتبت کے اہدِ نبوت میں مدینہ میں نو سالوں میں تیراسی جنگیں لڑی گئی ہیں آپ شروع کریں بدر سے اور ہنین تک آ جائیں تیراسی جنگیں جن میں سے ستائیس غزوات ہیں غزوہ باقی سریعے ہیں سریعے وہ جنگیں جن میں پہمبر نے شرکت نہیں کی اور غزوات وہ جنگیں جن میں پہمبر گنام اسلام نے خود بنفس نفیس شرکت فرمائی یہ ستائیس غزوات ملا کر کل تیراسی جنگیں آپ جا کر تمام تاریخوں کو گالے میں نے اس تعداد کو گنایا شمار کیا ان تیراسی جنگوں میں مقتولین کی تعداد دونوں طرف سے یعنی کفار مشلقین اور مسلمانوں کی طرف سے ملا کر جو قتل ہوئے ان کی تعداد ایک ہزار سے کم ہے عجیب بات کر رہا ہوں ایک ہزار سے کم ہے اور آپ دیکھیں کہ مولا متقیان کے آہد حکومت پر جو تین جنگیں لڑی گئی ہیں جنبل صفی نہروان ان کی تعداد ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ آئے ڈیڑھ لاکھ افراد قتل ہوئے یعنی ان افراد کی حکومت خواہی اور تمہ دنیا اور حرص دنیا کے نتیجے میں جنگ سفین میں مولا متقیان جب گئے پانچ شوال کو پہنچے چلے پھر پہلے مرحلے میں مقام زیکار سے ہوتے ہوئے باقی مرحل رکہ کے مقام پر پہنچ کر یہاں سے قریب مقام سفین پر یہ جنگ ہوئی پھر بیچ میں محرم کا مینہ آ گیا اور پھر محرم کا مینہ بھی گزر جانے کے بعد جھکم سفر کو باقاعدہ جنگ ہوئی اور اس جنگ میں مولا متقیان کی طرف سے دشمن کو بدترین شکاست ہوئی اور وہ مرحلہ جب پہنچا کہ جب امیر شام کے خیمے کی رسی کٹنے لگی تھی یعنی وہ دن پہلے مرحلے میں خود عمر ابن آس آیا کہ میں مقابلے میں جنگ اور جب وہ آگے بڑھا تو مولا متقیان خود حملہ کیا جناب امار ابن یاسر کی شہادت کے بعد مولا متقیان نے مسلسل تقریبا چھتیس گھنٹے جنگ کی اتنی جنگ کی ہے اتنے افراد قتل ہوئے یہاں تک کہ مولا متقیان اور باقی سپاہی ان کے پاؤں خون میں ڈوب رہے تھے یعنی لاشوں کے امبار لگ گئے تھے لاش کسٹوں کے پوچھتے لگ گئے تھے یہاں تک کہ عمر ابن آس وہ بھی خود اپنے لشکر کی قیادت کرتے ہو آیا اور مولا متقیان کی تلوار کی ذات میں جب آیا تو اس نے اپنا لباس اتار دیا خود کو ننگا کیا مولا متقیان سے بچنے کے لیے جس کے بعد امیر شام نے اور یہ ننگا دوڑتے دوڑتے اور یان شکل میں جب پہنچا امیر شام کے خیمے میں تو کہا کہ کہاں سے آ رہا ہو کہا اپنی حکومت کہا کہ مبارک کہ تمہاری شرمگا نے تمہیں علی کی تلوار سے بچا لیا لیکن اگلے چند لمحے گزرنے کے بعد حضرت اس صورت سے بڑھتے رہتے اور فوجیں اس طرح سے سر اڑ رہتے فضاء میں حضرت رک نہیں رہتے اور چل رہتے صرف نماز کیلئے توقف کرتے تھے پھر آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ امیر شام کی خیمے کی رسی کٹ چکی تھی اور وہ بھاگ کر پچھلے خیموں میں پناہ لے رہا تھا ایسے مرحلے میں قرآن نیزوں پر بلند کی گئے جب قرآن نیزوں پر بلند کی گئے کہ اب ہم قرآن مجید کو حکم قرار دیتے ہیں کہ وہ آپ کے اور ہمارے درمیان میں فیصلہ کرے گا یہ وہ ناسک ترین مرحلہ تھا کہ مولا متقیان کی فوج کے زیادہ سپاہی آپ کے خلاف ہو گئے یہاں تک کہ مولا متقیان نے فرمایا کہ نابغہ کے بیٹی کی چال ہے قرآن ناتق تمہارے درمیان موجود ہے تم پرواہ نہ کرو یہ تختیوں پر لکھے ہوئے الفاظ ہیں حقیقت قرآن روح قرآن تمہارے سامنے تمہارے درمیان موجود ہے لیکن انہوں نے لا حکمہ اللہ للہ کے نارے بلند کے اور اس کے بعد ہزاروں علی کے ساتھی خود تلوانے نکال کر علی کے سامنے آ کر رکھ گئے کہ علی اگر آپ نے جنگ بند نہ کی تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے یہ وہ مرحلہ تھا جہاں پر جنگ کو بند کر دیا گیا مجبوراً بادلے ناخاستہ اور پھر یہاں سے یہ جنگ بند ہو پھر حکمین کا مرحلہ ہوا اور اس کے بعد خوارج کو اپنی غلطی کا احساس اور انہوں نے کہا کہ ہم نے غلط مطالبہ کیا تھا اور علی نے ہمارا مطالبہ مان لیا ہم سے بھی کفر ہوا علی سے بھی کفر ہوا ہم بھی کافر ہو گئے علی بھی کافر ہو گئے ہم توبہ کر کے دوبارہ اسلام قبول کر رہے ہیں اور علی بھی اپنی غلطی کیلئے معافی طلب کریں خدا سے توبہ کریں حضرت نے فرمایا کہ سرحصر تمہاری غلطی ہے اس میں علی کا کوئی دوش نہیں ہے تمہاری وجہ سے مجبور ہو کر میں نے جنگ کو روکا ورنہ میں تمہیں منع کر رہا تھا آخر وقت تک یہاں تک کہ یہ افراد جب مولا متقیان اس عجیب و غریب یعنی ایسی کیفیت اب خود دیکھ لیں کہ جیتی ہو جنگ جب حضرت کے ساتھی ہار گئے اب پلٹ کر واپس کوفہ میں آ رہے ہیں تو یہ افراد جنہوں نے مخالفت کی تھی یہ کوفہ داخل نہیں ہوئے اور یہ باہر رکھ کے خیمے لگا لیے مولا متقیان مسالحیت کے لیے مختلف افراد کو بھیج دے رہے ساسا بن سوان عبدی کو بھیج دے رہے عبداللہ ابن عباس کو بھیج دے رہے مساقرات چلتے رہے لیکن بلاخر نوبت چہاں تک پہنچی کہ یہ افراد مولا متقیان کے ساتھ جنگ پر آمادہ ہو گئے اور یہ تیسری جنگ تھی آپ کے عہد خلافت میں جنگ نہروان اور جنگ نہروان سے متعلق مولا متقیان نے پہلے جو خبر غیب دی جو حضرت کی اخبار غیبی ان میں سے ایک یہ تھا آپ نے بتایا کہ ہم میں سے دس افراد بھی قتل نہیں ہوں گے اور ان کے دس افراد بھی نہیں بچیں گے اور ایسے ہی ہوا کہ حضرت کے دس سے کم افراد شہید ہوئے اس جنگ میں اور ان کے تمام افراد قتل ہو گئے سوائے نو افراد کے ان میں سے ایک عبدالرحمان ابن ملجم مرادی ہے اب یہاں پر کچھ اہم ترین مرحل تھے لیکن اب وقت کی کمی کے باعث میں رک رہا ہوں میرے عزیزو شرمندہ کہ میں بات کی وہ نتائج نہیں کل رات کی مجلس میں قریب ہی ہے میں عرض کر دوں گا باقی کے پہلو کچھ اہم نتائج جو یہاں سے میں لینا چاہ رہا تھا جس کے لیے تمہید کے مرحلے سے میں نے آپ کو زہم مند دی اور گزارا تو یہاں سے عبدالرحمان ابن ملجم مرادی یہ فرد یہ دل میں کینا رکھتا تھا دشمنی رکھتا تھا لیکن اس کے باوجود اسے جرعت نہیں ہوتی تھی کہ یہ اس ترتیب سے یہ لیے کہ تین افراد بالآخر یہ بیٹھے اور اسی ماہ مبارک رمضان میں خانہ کعبہ کے ساتھ انہوں نے اپنے شکم مس کی اور انہوں نے ارادہ کیا کہ تین افراد کی وجہ سے امت مسلمہ اپس میں تقسیم ہوئی ایک عمر ابن آس جو مصر کا گورنر امیر شام کا وزیر اور دوسری طرف خود معاویہ ابو صفیان اور تیسری علی ابن ابی طالب ہم تینوں کو قتل کریں گے انجام دینا چاہیے تاکہ امت مسلمہ اور اسلامی سماج اور اسلامی معاشرے کو ان تین افراد کی وجود سے پاک کر دیا جائے عمر ابن آس کو جو فرد قتل کرنے کیلئے گیا تھا اس روز عمر ابن آس کی جگہ ایک دوسرا فرد تھا جس نے نماز پڑھا یہ خود قابل غور بات ہے کہ ہر روز عمر ابن آس فاجر کی نماز پڑھاتا تھا لیکن اس روز عمر ابن آس نے فاجر کی نماز نہیں پڑھا اپنی جگہ کسی اور کو بیجا دوسرے مرحلے میں جو فرد امیر شام کو قتل کرنے کیلئے گیا تھا وہ امیر شام کو قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ایک معمولی سا زخم لگا اور بعد میں اس فرد کو قتل کر دیا گیا اور شام میں یہ کہا گیا کہ اسے علی ابن ابی طالب نے بیجا تھا لیکن عبد الرحمن ابن ملچ مرادی اس کو جرت نہیں پڑھڑی تھی کئی دن ہوئی حضرت نے جو باتیں کی وہ پھر میں کسی موقع پہ ارز کروں گا یہاں تک کے پھر انیس کی شب آئی اور انیس کی سہر آئی بس میرے عزیزوں میں رک رہا ہوں بادرلہ خاصتہ مجبور ہوں مولا متقیان آئے میں کل کی حد تک یہاں پہ پہنچا تھا کہ آپ کے صحابی حضیفہ یمانی چالیس شمشیر سنوں کے ساتھ اپنے قبیلے سے آ کر مسلسل مولا متقیان کے گھر رکا کرتے تھے لیکن پھر مولا متقیان جو ان سے کہا میں نے کل ارز کیا اب میرے عزیزوں وہ مرحلہ ہے شب شہادت ہے میری خواہش تھی کہ میں تفصیلی مسائب ارز کروں حضرت کے لیکن وقت نہیں بچا چند جملے ارز کروں مولا متقیان جب پہلی فاجر کے نوافل ادا کر رہے تھے فاجر کے نوافل کی جو پہلی رکت کا دوسرا سجدہ تھا اس میں یہ تین افراق مولا متقیان کی طرف بڑھے ایک وردان ایک عبد الرحمن کے اس کا بتیجہ ایک عبد الرحمن اس کا چچا زاد بھائی اور ایک عبد الرحمن ابنے ملجم مرادی جیسے یہ شقی آگے بڑھا یہ تین افراد تینوں کی تلوار نے بلند ہو اور عبد الرحمن ابنے ملجم مرادی نے ٹھیک اس مقام پر وار کیا جس مقام پر جنگ خندق میں جنگ احزاب میں عامر ابنے دوات کی تلوار پڑی تھی حضرت کسی حد تک پہلے سے مجروع تھے وہ بات میں حضرت نے اپنا وہاں پہ جو معالجہ کروایا تھا اس کے بعد سے جاب ہو گئے تھے لیکن وہ اثر باقی تھا اس کے بعد اس مقام پر اس شقی کی تلوار لگی جس کے بعد یہ بھاگ کھڑا ہوا اور پھر جو کیفیت تھی میں نے عرض کی میرے عزیزو حالت یہ تھی کہ مولا متقیان کا سر شگافتہ ہونے کے بعد آپ کی جو پیشانی ہے مقام سجدہ تک اس کی تلوار اتر آئی تھی اور حضرت کی ریش متاہر اپنے خون سے رنگین ہو چکی تھی یہاں تک کہ مولا متقیان نے زمین سے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھانے کے بعد اپنے سر اقتص میں ڈالی اور قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جس کے بعد امام حسن موجود نہیں تھے امام حسن باہر تھے امام حسین بابا کی حالت دیکھی زار زار رونے لگ گئے لیکن مولا متقیان کی آنکھ سے کوئی عشق ظاہر نہیں ہوا یہاں تک کہ جیسی امام حسین کو اطلاع ملی زندگی میں پہلی مرتبہ اس عالم میں حسین ابن علی نے دوڑنا شروع کیا جنابِ حنفیہ دوڑ رہے ہیں ابو الفضل عباس دوڑ رہے ہیں سب دوڑے دوڑے مسجدِ کوفہ کی طرف پہنچ رہے ہیں ہر آنکھ اشکبار ہے اور سب سے زیادہ جو ہستی گریہ کناہ ہیں وہ خود حسین ابن علی ہیں شہید متحریف فرماتے ہیں اتنا گریہ کیا امام حسین علیہ السلام نے آپ کی آنکھیں زخمی ہو گئی لیکن اب بھی جبکہ حسین رو رہے ہیں ابو باس رو رہے ہیں محمدِ حنفیہ رو رہے ہیں حسنِ مجتبا رو رہے ہیں مولا متقیان سب کو تسلی دے رہے ہیں سب کو تشفی دے رہے ہیں کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوا دلاسہ دے رہے ہیں خود نہیں روئے یہاں تک کہ آپ کو ایک کالین میں اٹھایا گیا اس طرح سے اصحاب اٹھا کر لے کے گئے اور جیسی گھر کے باہر گلی میں پہنچے فرمایا مجھے اتار دو اصحاب نے عرض کیا حضرت آپ کی خون ریزی جاری ہے آپ کا خون بہر آئے آپ کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا فرمایا نا مجھے اتار دو اصحاب نے عرض کیا امیر المومن کیوں اترنا چاہتے ہیں فرمایا اس لیے کہ جب میں گھر سے چلا تھا اپنے قدموں سے چل کر آیا تھا اب اگر میں اس حالت میں گھر گیا مبادہ میری بیٹیاں مجھے اس حال میں دیکھ کر مر جائیں گی اس لیے میں خود چل کر جاؤں گا لیکن جیسی حضرت مولا متقیان مشکل قدموں سے مشکل قدموں سے علی ابن ابی طالب چلتے ہوئے اپنے گھر میں بیت و شرف میں داخل ہوئے جیسی زینب کبرا کی نگاہ پڑی جیسے ہی زینب سغرا کی نگاہ پڑی دونوں بہنوں نے دیکھا زار زار رونا شروع کیا وہ علی جو کچھ دیر پہلے مسجد کوفہ میں حسن کو منع کر رہے تھے حسین کو منع کر رہے تھے عباس کو منع کر رہے تھے لیکن جیسے ہی زینب کو روتے دیکھا اب علی کی چیخیں بلند ہو گئیں اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا میرے عسیزوں بس آخری جملے ارز کروں آج کی شب مولا متقیان کی زندگی کی آخری رات ہے آخری رات ہے تیرہ رمضان سے مولا متقیان اپنے بچوں کو وسیعتیں کرنا شروع ہو گئے تھے اور آج کی شب آخری وسیعتیں چل رہی ہیں اور سنیں سب سے آخر میں مولا متقیان نے کسے وسیعت کی امام حسن کو وسیعتیں فرما چکے حسین ابن علی کو وسیعتیں فرما چکے سب سے آخر میں زینب کبرہ کو قریب بلایا وسیعت کرنا چاہتے ہیں لیکن وارث ممبر سلونی باب مدینہ العلم علی جبن ابی طالب سے بولا نہیں جا رہا ہے گریہ شروع کیا ہچکی بند گئی یہاں تک کہ اشارہ کیا ہاتھ سے اشارہ کیا بیٹی زینب میرے قریب آؤ ثانی احسارہ مولا متقیان سے قریب پہنچیں کہ بیٹی زینب اپنا کان میرے دہن کے قریب لے آؤ بی بی اپنا کان مولا متقیان کے دہن کے قریب لے کی گئی مولا متقیان نے کچھ وسیعت فرمائی پھر آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کی شہادت کے بعد پھر بیس سال گزر گئے چالیس ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی اور ساٹھ ہجری میں بیس سال گزر گئے یہاں تک کہ کربلا آئی کربلا کے بعد کوفا کوفا کے بعد شام شام کے بازاروں سے بی بی گزرتے ہوئے جب وہ مرحلہ آیا کہ ثانی احسارہ یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ کے دربار کے باہر پہنچی جیسے ہی یزید کے دربار کے باہر پہنچی جو بازاروں میں برستے ہوئے پتھروں کی بارش میں بی بی چلتی رہی کونیوں کے بل چلیں لیکن نہ رکی پہلا مرحلہ جہاں علی کی شہر دل بیٹی آ کر زمین پر بیٹھ گئی سید سجاد علی زین العابدین آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے پوچھا پھوپی اممہ گھبرا گئی ہے پھوپی اممہ پریشان ہے کہ نہیں سید سجاد میں گھبرا ہی نہیں پریشان نہیں کہ پھوپی اممہ پھر کیوں بیٹھی ہے کہ سید سجاد سنو جب چالیس ہجری میں میرے بابا علی کے سر پر ضرب لگی تھی تو وقت آخر میرے بابا علی نے مجھے پاس بلا کر میرے کان میں وسیعت کی تھی جس کے بعد میرے بابا کی شہادت ہو گئی پھر بیس سال بنو حاشم کی خواتین مجھ سے پوچھتی رہی اے بی بی زینب بتائیں وقت آخر آپ کے بابا علی نے آپ سے کیا کہا تھا لیکن میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا اے سید سجاد آج زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کو بتانے لگی ہوں میرے بابا علی نے مجھ سے کہا تھا اے میری بیٹی زینب تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر یزید جیسے شراب اے بیٹی زینب ایک دن ننگے سر تجھے یزید جیسے شرابی کی دربار میں جانا پڑے گا تجھے یزید جیسے شرابی